بہت بہت دھنے والد یوگی جی آپ کو بہت بہت دھنے والد آپ نے ہمارا گھر پر چا لیا بہت بہت دھنے والد یوگی جی ہر جوٹر کے سکریہ ہم کا آج ہم بہت خوش ہیں یوگی جی ہم لوگوں کو چھت دے دی یوگی جی کا فیصلہ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنا پریبار مانا وہ ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ ایک دو تین چار یوگی جیسے 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 اترپدیش کے مکمندری یوگی آدھتنات کو اپنے سخت رویہ کے لیے جانا جاتا ہے کوئی بھی افرادی ہو یا کوئی آوائد کام چل رہا ہو اس پر بلڈوزر چلا کر اترپدیش سرکار نپٹارا کر دے بھی ہے حالی میں اترپدیش کی رائدھانی لکنو میں ککریل ریور فرنڈ کے دائرے میں کئی علاقے تھے جہاں پر کچھ مکان تھے ان کو جنر کیا گیا تھا اور ان پر بلڈوزر چلا کر ان کو ختم کرنا تھا لیکن سی ایم یوگی نے اس معاملے کو جانتے ہی اس پر روک لگا دی پورا معاملہ ہے کیا اور مکمندری یوگی آدھتنات نے کیوں بلڈوزر کو روک دیا سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں میرے نام ہے سیہ سوان آپ دیکھ رہے ہیں سوچ سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ پورا معاملہ آخر ہے کیا لکنو میں ککریل ریور فرنڈ کے دائرے میں کئی علاقے ہیں جیسے کی پنت نگر، رحیم نگر، خرم نگر، اندرپرست نگر اور عبرار نگر کچھ جن پہلے یہاں پر کئی گھروں پر لال نشان لگا دیے گئے تھے جس کے چلتے اس تھانیے لوگ کافی زیادہ پریشان تھے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کے گھر پر نشان لگا کر اس کو مارک کر دیا جائے گا عویز بتا جائے گا تو چنتہ تو ہوگی ہے لوگوں نے اس کے خلاف پردیشن کرنا شروع کر دیے تھے اور اس کے بعد سی ایم یوگی نے ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگ کی اور اس پر ترنت ایکشن لینے کی بات گئی سی ایم او آفیس سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوشٹ ڈالا گیا تھا جس کے بعد یہاں سے یہ وہ پوشٹ جو تھا وہ ہٹا لیا گیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوکریل نادی کے پاس 35 میٹر کی چڑائی سفیشنٹ ہے سیما کے بیتر کوئی بھی سٹرکچر پروابیت نہیں ہوگا لیکن بعد میں یہ پوشٹ ہٹا لیا گیا لیکن سی ایم یوگی نے اپنے آکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ شیئر کیا اس میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ لوگوں کو چنتک کرنے کے ضرورت نہیں ہے وہ وہاں پر جو لالم نشان لگائے گئے ہیں ان کا کوئی اوچت نہیں ہے وہاں پر کروائی نہیں ہوگی ان علاقوں میں ڈر کا ماحول اس لیے بھی زیادہ تھا کیونکہ حالی میں لکھنو میں اکبر نگر میں عوید مکانوں پر بلڈوزہ چلا کر وہاں پر سب کچھ سمتر کر دیا گیا تھا لکھنو میں زیادہ تر لوگ ککریہ کو نالے کے نام سے ہی جانتے ہیں لیکن پرشاسن کا کہنا ہے کہ لکھنو کی مکھی ندی جو گھومتی ندی ہے اس کی وہ ساہک ندی ہے اور اس کے پچاس میٹر کے دائرے میں جو بھی مکان بنے ہوئے ہیں وہ عوید ہیں انہیں عوید گوشت کیا جا رہا ہے اور اس پچاس میٹر کے علاقے کو فلڈ زون بتایا گیا ہے اس سے پہلے اکبر نگر میں لگ بھک اٹھارہ سو مکان گرائے گئے تھے اس کے بعد چار علاقے چنہر کیے گئے ہیں وہاں پر قریب دو ہزار مکان گرائے جانے کی بات کہی جارے تھی لیکن یوگی عادتنات نے اس کا سنگیان لیا اور اس پر یہاں پر کاربائی کو روک لگا دی بلڈوزر پر روک لگا دی ویسے لوگوں کا کہنا تھا کہ جب ہمارے پاس سارے کاغذ ہیں اور ہم نگر نگم کو ہاؤس ٹاگز پانے کا بل دے رہے ہیں اور گھروں کی رجسٹری بھی ہم نے قرار رکھی ہے تو کیسے ہمارا گھر عوید ہے ویسے آپ کو یہ بتا دے کہ سی ایم یوگی نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ گھروں پر جو لال نشان لگائے تھے ان کا کوئی اوچت نہیں ہے لیکن کوئی گھر ریور بیڈ میں آتا ہے تو معافضہ دے کر اس گھر پر کاربائی کی جائے گی اس کو عدیقرد کیا جائے گا اس بات کا بھی وہاں پر منچن کیا گیا ہے جو یوگی آیتنات کا جو ٹویٹ ہے جیسے کہیں گے آپ سوشل میڈیا پرائٹ فارم ایکس پر انہوں نے جو بات لکھی ہے اس میں اس کو لکھا ہوا ہے لیکن آپ یہاں پر اب مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے یہ جو کولنیز ہیں آپ یوپی میں بات کریں یا لکھنو میں بات کریں تو آوید ان کو گوشت کیا جا رہا ہے حالانکہ لوگوں کے پاس وہاں پر کاغذ بھی ہیں تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کیا اس پر بلڈوزر چلنے چاہیے یا پھر لوگوں کو جو ان کے گھر ہیں ان کے کاغذ کے حساب سے ان کو دیکھ کر سرویہ کرانا چاہیے اور اگر وہ صحیح ہے تو وہاں پر ان کو رہنے دینا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے ضرور کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا اور ایسے ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتا رہیے سوچ